بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سے نراز ہے یا خوش جانئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اللہ پاک کی نرازگی کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہے یا نراز تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں ناظرین اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے خوش ہے یا نراز تو وہ خود سے سوال کرے کہ کیا اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کو لے کر احساس ہے یا نہیں اللہ کی مخلوق کو لے کر احترام ہے یا نہیں اگر اسے اس چیز کا یقین ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کو لے کر احساس ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کی ذات اس سے خوش ہے اور اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھتا رہے حج ادا کرتا رہے زکار دیتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کو لے کر کوئی احساس نہ ہو تو یہ بات جان لے کہ اللہ پاک اس سے سخت نراز ہے کیونکہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن اپنے بندوں کی حقوق کبھی معاف نہیں کر سکتا اللہ پاک نے زکار اس لیے واجب کی تاکہ انسان اللہ پاک کی مخلوق کے لیے رزق اور خوشحالی کا سبب بن سکے اللہ پاک نے حج اس لیے واجب کیا تاکہ سفر کی تکالیف چیلنے کے بعد انسان کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ تجارت کرنے والے اور دور شہروں میں جا کر رزق کمانے والے لوگ کن کن تکالیف سے گزرتے ہیں اللہ پاک نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد بھوک کی شدت کا احساس ہو سکے جس کے ذریعے دل میں ان لوگوں کے لیے ہمدردی اور احساس کا جذوہ پیدا ہو جن کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہے اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ انسان اپنی جبی کو سجدے میں رکھ کر دل میں خوف خدا پیدا کر سکے اور انسان ہمیشہ ڈرتا رہے کہ مجھ سے اللہ کی مخلوق کو لے کر کوئی کوہتائی نہ ہو جائے ناظرین یہ تھی ہماری مقتصر سی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ